اسلام علیکم می نیم از ڈاکٹر مبشر یہ ایک چھوٹا ٹوپک ہے لیکن میں اسے کافی اہم سمجھتا ہوں ٹوپک یہ ہے کہ شوگر کی دوائی کھانے کے لیے فاسٹنگ بلڈ شوگر کتنی ہونی چاہیے یہ بھی بہت سارے میں ویوز نے مجھے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایڈور فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول جو ہے نا ہم کہیں گے کہ یہ پیشنٹ ڈائیبیٹک ہے اور ڈائیبیٹک ہے تو اس میں اس کو لازمی طور پر میڈیسن لینی چاہیے اگر وہ میڈیسن نہیں لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سنگین غلطی کر رہا ہے اگر آپ پراپر میڈیسن نہیں لیں گے یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر کے زیادہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آگے جا کے ایک تو شوگر کے نقصانات بھی زیادہ ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ اس سے رلیٹڈ جو ہے جو بلڈ ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں یا جو اس سے آنکھوں کا پرابلم جو ہو جاتا ہے آنکھوں کی روشنی اضائی بھی ہو سکتی ہے بلائنڈ نیس اندھا پان جو ہو جاتا ہے اس سے یا سٹروک جو ہے برین ہیمرج یا فالج جسے ہم کہتے ہیں اس کے بھی ہونے کے چانسز ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اگر تو فاسٹنگ بلڈ شوگر سو میلی گرام سے کم ہے سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں چاہیے جس کی سو سے کم چاہے نوے ہے پسی ہے سیونٹی ہے ایٹی فائیو ہے نائیٹی فائیو جتنی بھی ہے لیکن اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو آ جاتی ہے وہ ہے ایک سو ایک سے ایک سو پچیس میلی گرام اگر اس کے بیچ میں آپ کی شوگر کی کا رزلٹ آتا ہے فاسٹنگ کا تو اس میں دعائی تو نہیں چاہیے لیکن یہ ایک پری ڈیابیٹک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو میٹھا جو ہے اس پہ لازمی کنٹرول کرنا ہوگا ویسے تو ہر ایج پہ اور ہر شخص کو صحت میں رہنے کے لیے یہ کول ڈرنگز جوسیز اور زیادہ میٹھا جو ہے یہ کتی کتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک سو ایک اور ایک سو پچیس میلی گرام کی بیچ کی اگر ریڈنگ آتی ہے تو اس میں لازمی طور پہ ڈائریکٹ شوگر یا میٹھی چیزیں جس میں حلوے گجرے لے مٹھائیاں یہ کول ڈرنگز یہ جتنے بھی جوسیز وغیرہ یا انرجی ڈرنگز سب کو تقریباً چھوڑنا پڑے گا لیکن باقی کھانے پینے کی چیزیں جس میں آپ چاول باقی جو بھی آپ روٹین میں اپنے روٹی سالن چاول پیزا کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بریڈ لے سکتے ہیں بیکری کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ میٹھی یا ڈائریکٹ شوگر جو ہے جس میں کول ڈرنگز ہیں جوسیز وغیرہ اس پر پابندی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کچھ نہ کچھ لازمی طور پہ کرنی چاہیے اب تھرڈ کنڈیشن جو ہے وہ ہے اگر فاسٹنگ شوگر جو ہے ایک سو چھبیس میلی گرام یا اس سے زیادہ آتی ہے تو پھر لازمی طور پہ اگر آپ نے ایک دو دفعہ چیک کروایا ایک دفعہ چیک کروایا ایک ماہ تک آپ نے میٹھے پہ پابندی لگا کر رکھی پھر دوبارہ آپ نے ٹیسٹ کروایا اگر پھر بھی آپ نے آپ کی جو ہے دو یا تین ریڈنگ پہلی ہی ریڈنگ پہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے لیکن ایک ایک ماہ کے وقفے سے آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پرہیز کرنے کے باوجود اگر میٹھا وزیادہ نہیں کھا رہے تو پھر بھی اگر آپ کی ریڈنگ جو ہے فاسٹنگ ایک سو چھبیس میلی گرام سے زیادہ آتی ہے تو لازمی طور پہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور اس کی میڈیسن لینی چاہیے ٹھیک ہے اب پھر آپ کو اگلی ویڈیو بتائیں گے کہ کس لیول پہ کونسی میڈیسن جو ہے وہ زیادہ کارامد یا زیادہ صحیح حسابت ہوتی ہے کہ زیادہ اس کے اچھے ریزلٹ ہیں کیونکہ شوگر کی دعائی اگر غلط لی جائے تو فوری طور پہ انسان کی شوگر کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتی ہے اور اس سے مسئلہ بھی بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے شوگر کی دعائی جو ہے وہ کوشش کریں کسی موستند ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے یا کسی سپیشلیش جو ڈاکٹر ہیں اس سے ڈسکس کر کے ان سے میڈیسن لیں اور جب یہ ریڈنگ آپ کی 126 میلی گرام جائے سے زیادہ آتی ہے تو کوشش کریں کہ گھریلو ٹوٹکوں کو چھوڑ کے پراپر طور پہ آپ اس کا علاج کروائیں تھانکس پر واشنگ سی جو انہیس ویڈیو